بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رمضان ریسپی سپیشل چل رہا ہے تو اس میں آج ہم جو ریسپی بنا رہے ہیں وہ میں بنا رہی ہوں چیکن بریڈ پاکٹ جو بہت ہی مزدار بنے تھے جکین جانے ہیں واقعی بہت زبردست بنے تھے آپ لازمی گھر میں ٹرائی کر جیگا اور مجھے کمچ کر کے لازمی بتائے گا سب سے پہلے ہم فیلنگ تیار کرتے ہیں اس کے لئے میں نے ہاف کپ میونز لے لیا اس کے اندر 2 ٹیبل سپون میں نے کیچپ کے شامل کر دیا ہے میں یہاں پہ سراشا سوس ڈال رہی ہوں 1 ٹیبل سپون اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ چلی سوس یا ہارٹ سوس بھی آپ ڈال سکتے ہیں 1 ٹیبل سپون کالی مچنگا پاورڈر 1 ٹی سپون نمک میں نے ہاف ٹی سپون شامل کیا یہ اپنے ذائقے کے مطابق آپ ڈال دیجئے گا یہاں پہ میں نے 1 کپ ابلہ ہوا اور شردڈ چکن میں نے اس کے اندر شامل کر دیا اب اس کو ہم اچھی طرح میس کر لیں گے یہ ہماری فیلنگ تیار ہے میں صرف چکن سے بنا رہی ہوں آپ بندگو بھی شملا میچ گاجر اور کون بھی ڈال کر اس کو سبجیاں شامل کر کے بھی اس کو بنا سکتے ہیں بس اس کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں یہاں پہ میں نے بریڈ سٹائس لے لیا اس کو گلاس کی مزے سے یا کٹر کی مزے سے آپ اس کو گول گول کٹ لیں درمیان سے اور جو سائیڈیں ہوں گی میں نے آٹھ بریڈ سٹائس لیا تھا اس کو میں نے کٹ لیا یہاں پہ میں نے ایک انڈا لے لیا اس کے اندر ون ٹیبر سپون پانی ڈال کر اس کو میں نے اسی طرح پھینٹ لیا تھا بریڈ سٹائس اس کے اندر ڈپ کریں گے انڈے کے اندر اور جو بریڈ کرمز سائیڈوں سے میں نے بنایا تھے اس کے اندر کوٹ کر لیں گے اسی طرح دبا دبا کر اور اس کا گرم تیل میں ہم فرائی کر لیں گے گولڈن ہونے تک جیسے اس کا گولڈن کلر آ جائے گا دونے طرف سے ہم تو پھر اس کو ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں کتنا زبردست ہے اس کا کلر آ چکا اس کو ہم نکال لیتے ہیں درمیان سے اس کو ہم کٹ دیں گے چھوڑی کی مدد سے اور اس کو چھوڑی کی مدد یا ہاتھوں کی مسجد اس کی ہم پوکٹ تیار کر لیں گے آرام سے یہ پوکٹ بن گئی تھی یہ دیکھیں زبردست سے یہ پوکٹ تیار ہوگی ہے اس کے اندر ہم فیلنگ ڈالیں گے اچھی طرح دبا دبا کر اس کی فیلنگ بھر دیں آپ میں نے اس کی اوپر آلیف لگا دیئے تھے آپ میرے پاس بلیک کلر کے تھے اگر آپ کے پاس گرین ہو تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں زبردست سے یہ ہماری ریسپی تیار ہے اگر میرے یہ ریسپی اچھی لگے تو اس کو لائک و شیئر کیجئے گا ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا نیسٹ وڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی